جو لوگ خود کے دم پر چلتے ہیں ایک دن وہی دنیا بدلتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ اچھا چلیں گے لیکن صرف اپنا مطلب پورا ہونے تک کلواروں کے زخم تو پھر بھی مٹ جاتے ہیں لیکن باتوں کے زخم ہمیشہ یاد رہتے ہیں یہ اندر کا درد انسان کو پوری طرح سے بدل دیتا ہے کسی کا بہت دنوں بعد میسج آئے تو ریپلائے بھی بہت دنوں بعد ہی کرنا کسی کو فون میں بلوک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا درد سے باہر آنے کے لیے کچھ رشتوں کو من سے بلوک کرنا پڑتا ہے ان سے مت ڈرئیے جو بحث کرتے ہیں بلکہ ان سے ڈرئیے جو اپنا بن کر آپ کے ساتھ چل کرتے ہیں شرافت کا زمانہ نہیں رہا دوستو کسی کو اگر زیادہ عزت دو تو وہ آپ کو بے وقوف سمجھ لیتا ہے افسوس اس بات کا نہیں کہ زندگی کا تماشا بنا افسوس تو اس بات کا ہے کہ سارے کلاکار اپنے ہی تھے آپ صرف مسکرہ دیجئے اور کہہ دیجئے کہ میں ٹھیک ہوں کیونکہ سچائی تو یہی ہے کہ یہاں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا رشتوں میں اگر ایک بار بھروسہ ٹوٹ جائے تو بات تو ہوتی ہے مگر وہ بات نہیں ہوتی کسی نے سچ ہی کہا ہے جس کا دل بڑا اور سچا ہوتا ہے اسے درد بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے آج کل کے زمانے میں سب سے برا ہوتا ہے دل کا اچھا ہونا ہم دوستی وہاں کرتے ہیں جہاں جان سے زیادہ زبان کی قیمت ہوتی ہے کچھ لوگ موم کی طرح پگھل کر رشتے نبھاتے ہیں اور کچھ لوگ انہی رشتوں کو آگ لگا کر جلاتے ہیں لوگ یہ تو جانتے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے پر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خود کیسے ہیں ان چھے لوگوں سے ہمیشہ ساوڈھان رہنا ایک دوگلے پیار سے دوسرا دشمن کے دوست سے تیسرا سفر میں انجان انسان سے چوتھا ہمیشہ تعریف کرنے والے سے پانچھوا ہد سے زیادہ اپناپن دکھانے والے سے اور چھٹھا بات بات پر بدل جانے والے انسان سے ہم کتنے صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ صرف دو لوگ جانتے ہیں ایک ہماری آتما اور دوسرا برماتما جو انسان روتے روتے گصے میں سب کچھ بول دیتا ہے وہ سچا ہوتا ہے کیونکہ گصہ اور رونا انسان کو سچ بولنے کے لیے مجبور کر دیتا ہے آج کی سچائی بس یہی ہے آپ روپے بنائیے لوگ آپ سے رشتے خود بنائیں گے گھمن میں مت رہیے عرش سے فرش تک آنے میں وقت نہیں لگتا حق صرف وہیں پر جتانا چاہیے جہاں پر کسی نے آپ کو حق دیا ہو سویکار کرنے کی حمد اور صدھار کرنے کی نیت ہو تو انسان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے جو لوگ ساتھ رہ کر سوار نہ سکے وہ ہمارے خلاف ہو کر ہمارا کیا بگاڑ لیں گے گلتی اس کی نہیں میری تھی انجام پتا تھا پھر بھی دل لگا بیٹھے ہر آسوں آدمیں لایا نہ کرو دل کی ہر بات سب کو بتایا نہ کرو لوگ ہاتھوں میں یہاں نمک لیے فڑتے ہیں اس لیے ہر زکم سب کو دکھایا نہ کرو جب بہت کچھ ہوتا ہے کہنے کو تب انسان اکثر خاموش رہنے لگتا ہے لوگ اپنی جگہ بلکل ٹھیک ہوتے ہیں بس ہم انہیں کچھ زیادہ ہی اچھا اور اپنا مان لیتے ہیں نجانے کیا لکھا ہے تقدیر میں جسے بھی چاہو وہ دور ہو جاتا ہے جس کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو دو دن دور رہ کر دیکھو بات کرنا تو دور تمہیں وہ یاد بھی نہیں کرے گا دعا کرو میں کوئی راستہ نکال سکوں تمہیں بھی دیکھ سکوں اور خود کو بھی سنبھال سکوں ہم سیکھ ہی نہ پائے میٹھے جھوٹ کا ہنر پڑوے سچنے ہم سے کئی رشتے چھین لیے جو راستہ عشور نے آپ کے لیے کھولا ہے اسے کوئی بھی بند نہیں کر سکتا نین تو بچپن میں آتی تھی اب تو بس سو جایا کرتے ہیں آپ جس سے بھی یہ کہہ دوگے کہ وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ انسان آپ سے اپنا ہاتھ چھوڑانے لگتا ہے میں نے کبھی کسی کو اپنے دل سے دور نہیں کیا بس جس کا دل بھر گیا وہ خود ہی مجھ سے دور ہو گیا میں نے سب کو اپنا بنا کر دیکھ لیا لیکن کوئی بھی ہمیشہ کے لیے اپنا نہیں ہوتا جب سپنے ٹوٹے ہو اور اپنے چھوٹے ہو تو نیند کی گولیاں بھی بے اثر ہو جاتی ہیں دوخہ کھانے والوں کو تو وقت کے ساتھ سکون مل جاتا ہے مگر دوخہ دینے والوں کو کبھی سکون نہیں ملتا ہاموشی سے محبت کرنے والے عمر بھر وفانے بھاتے ہیں دشمن تبھی کامیاب ہوتے ہیں جب ان کے پیچھے اپنوں کے ہاتھ ہوتے ہیں مجھے لوگوں کو معاف کرنا تو آتا ہے مگر دوبارہ دل میں جگہ دہنا نہیں آتا ہم ادھورے لوگ ہیں ہماری نہ نیند پوری ہوئی نہ خواب پورے ہوئے آپ نیچے گر کے دیکھو کوئی اٹھانے نہیں آئے گا آپ جھرا اڑ کر تو دیکھو آپ کے اپنے ہی نیچے گرانے آ جائیں گے رشتوں کا سمبند صرف رکھ سے ہی نہیں ہوتا جو مسیبت میں ہاتھ تھام لے اس سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہوتا وہ من بنا چکے تھے دور جانے کا ہمیں لگا ہمیں منانا نہیں آتا انسان بھی کمال ہے ڈرامے میں لوگوں کا دکھ درد دیکھ کر رو پڑتا ہے اور اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈراما سمجھ لیتا ہے پویتردہ صرف نفرت میں ہیں پیار میں تو لوگ کپڑے بھی اتار دیتے ہیں کیسے کر لیتے ہیں لوگ عشق دو چار کے ساتھ مجھے تو اس کے بعد کسی کا خیال تک نہیں آیا سمبندوں کو صرف سمیہ کی ہی نہیں سمجھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے محبت میں ہم صرف اس شخص سے ہارے ہیں جو کہتا تھا کہ ہم صرف تمہارے ہیں مزاق کا سہارا لے کر لوگ دل کی بات بول جاتے ہیں اگر چپ کرانے والا کوئی نہ ہو تو حالات مسکرانہ سکھا دیتے ہیں آپ کی کامیابی کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ کسی اور کا نہیں آپ کے برے وقت کا ہوتا ہے بہت درد ہوتا ہے اس وقت جب ہم کسی پر اندھے کی طرح بھروسہ کرے اور وہ ہمیں محسوس کرا دے کہ ہم واقعی میں اندھے تھے سوچ اگر خوبصورت ہو تو سب کچھ اچھا نظر آتا ہے جو گزر چکا ہے اسے پیچھے مڑ کر کبھی مت دیکھنا برنہ جو آگے ملنے والا ہے آپ اسے بھی کھو دوگے شریر سندر ہو یا نہ ہو پر شبدوں کو ضرور سندر ہونا چاہیے کیونکہ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں پر شبدوں کو کبھی نہیں بھولتے کٹنائی آنے سے انسان اکیلا ہو جاتا ہے پر کٹنائی آنے پر ہی انسان مجبوت ہونا سیکھ جاتا ہے کوئی ناراض ہے تو رہنے دو کسی کے پیروں میں گر کر جینا ہمیں بھی نہیں آتا چھوٹی قسموں سے انسان نہیں مرتا مگر بھروسہ ضرور مر جاتا ہے آپ ہمیشہ یہ سوچتے ہو کہ کسی کو برا نہ لگ جائے پر کیا کبھی کسی نے سوچا کہ کسی کی بات کا آپ کو بھی برا لگ سکتا ہے اکثر مزاق کا سہارہ لے کر لوگ دل کی بات بول جاتے ہیں زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو اپنا پورا دھیان اپنی پوری شکتی اسی پر لگا دو مشواس رکھنا وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی عوقات سے بڑے دکھاوے انسان کو کرج میں ڈبا دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے یہ عالم زمانے میں لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں رشتے نبھانے میں راون کی زندگی سے ایک بات سیکھی ہے بھائی ہو یا دوست اپنے راز اپنے تک ہی رکھنے چاہیئے آنکھوں کا پانی اور دل کی کہانی ہر کسی کو سمجھ نہیں آتی زندگی آپ کو اس مقام پر ضلیل کرتی ہے جہاں سے آپ کو کچھ اچھے کی امید رہتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ میرا دل پتھر کا ہے اس لئے اس کو پگھلنا نہیں آتا اب میں کیا کہوں کہ کیا آتا ہے اور کیا نہیں آتا بس مجھے موسم کی طرح بدلنا نہیں آتا کسی کے لئے بھی آپ خود کو کبھی مت بدلنا کیونکہ جو آپ کو سچ میں پسند کرے گا وہ آپ کے لئے تھوڑا ایجس ضرور کرے گا بکھر جاتے ہیں سر سے پاؤں تک وہ لوگ جو کسی بے وفا سے بے انتہا محبت کر لیتے ہیں سنا ہے سب کچھ مل جاتا ہے گوگل پر اگر کہیں پر امانداری اور وفاداری ملے تو لوکیشن ہمیں بھی بھی بھیج دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں تو اپنا نام ہی اچھا رکھ لو کیونکہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے گلت فہمی ہے لوگوں کو کہ راون صرف گھمنڈ کی وجہ سے مارا گیا جب اپنوں میں گددار ہو تو انسان گھمنڈ کی وجہ سے نہیں بھروسے کی وجہ سے مارا جاتا ہے کبھی کبھی من میں یہ وچھار آتا ہے کہ توتہ تو مرچی کھا کر بھی میٹھا بولتا ہے اور انسان چینی کھانے کے بعد بھی اتنا کڑوا کیسے بول لیتا ہے سچے لوگ دل میں اتنی جگہ نہیں بنا پاتے ہیں جتنی جگہ مطلبی اور چاپلوس لوگ بنا لیتے ہیں سب سے زیادہ قریبی اور بہت زیادہ قریبی ہمیشہ رولاتے ہیں دیکھی یاروں کی یاری اور دنیا کی دنیا داری یہاں سب اپنا اپنا مطلب دیکھ لیتے ہیں اور وقت آنے پر سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں ایک بونت سا جیون ہے انسان کا لیکن اہنکار ساغر سے بھی بڑا ہے کچھ اجنبی بھی اپنوں سے بہتر مل جاتے ہیں اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو آپ کچھ ایسا کر رہے ہو جو وہ نہیں کر پائے ہیں زندگی کے انت میں ہمارے اپنے ہی ہمیں جلا دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم اسے جان کر بھی انجان بنے رہتے ہیں روٹی سے وچتر کچھ بھی نہیں انسان اسے پانے کے لیے بھی دوڑتا ہے اور پچانے کے لیے بھی دوڑتا ہے سو ہی جب چلتی ہے تب بہترین پوشاک بنا دیتی ہے ہر چوبنے والی چیز کا مقصد غلط نہیں ہوتا بھلے ہی اسی عورت نے آج تک تاج محل نہ بنوایا ہو لیکن انہوں نے کروڑوں مکانوں کو ہر جاتا ہو واپس لے آیا ڈاکیاں چٹھی میری بولا پتا صحیح تھا مگر لوگ اب بدل گئے ہیں اپنی وانی کو وینہ بنائیں بان نہ بنائیں کیونکہ وینہ بنے گی تو جیون میں سنگیت ہوگا اور اگر بان بنے گی تو جیون میں مہا بھارت ہوگی ناکام ہوئے ہم دونوں کہ تم نے اسے کھو دیا ہے نزدیکیاں اگر حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو گم ہی ملتے ہیں اور اسی واسطے ہم ہر شخص سے گم ہی ملتے ہیں دل میں بہت سی انک ہی باتیں ہیں جنہیں کہنے کا من کرتا ہے مگر کہیں تو کس کہیں یہاں ہر شخص پرایا جن رشتوں میں آپ کو اہمیت تک نہیں دی جاتی ان رشتوں میں آپ خود کو ہی لٹا دیتے ہو مشکل تھا تنہا سفر لیکن میں نے یہ راستہ نکالا ہے میں نے تنہائی کو اور تنہائی نے مجھے سنبھالا ہے بدنامی کا ڈر ہو تو محبت چھوڑ دو عشق پر ٹانگ دو تو اپنے بچھڑ جاتے ہیں اس تری جب تک مون رہتی ہے تب تک وہ سنسکاری لگتی ہے لیکن جب وہ اس تری اپنے حق کے لیے لڑتی ہے تب وہ ہی چرطرہین لگتی ہے پینشن صرف چند ہزار روپے نہیں ہوتی بھلکی ایک چادر ہوتی ہے بڑا پے کی جس سے ایک ریٹائر آدمی اپنی عزت کو ڈھکتا ہے تاکی اس کے بچے اسے بوجھ نہ سمجھ سکے ٹھیک اس خالی لفافے کی طرح ہوتے ہیں کچھ رشتے جن کے بھیتر کچھ بھی نہیں ہوتا اور ہم انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں اگر ادائیں کاتل ہوتی ہیں آنکھیں نشیلی ہوتی ہیں محبت میں اکثر ہوت سکھے ہوتے ہیں اور آنکھیں گلی ہوتی ہیں زندگی نے مجھے کتنا تو سکھا دیا ہے کہ کسی سے بھی کسی بھی طرح کی امید رکھنا بلکل بیکار ہے آپ کے ساتھ کتنا بھی چھل ہوا ہو جب تک اس کو سامنے والے سے مطلب نہیں ہوتا اگر آپ زندگی میں چپ رہنا سیکھ جاؤ گے تو آپ کو بہت کچھ دکھائی بھی دے گا مجھے اپنی زندگی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں چاہیے جو میری گیر موجودگی میں چپ چاپ میرے خلاف باتیں سن لیں خود سے جوٹ بولنا دوسروں سے جوٹ بولنے سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے محبت کے اندھیروں میں پتھر بھی پگل جاتے ہیں گیروں سے کیا گلا کرنا جب اپنے ہی بدل جاتے ہیں اس زمانے میں ہر کسی کو اپنا سمجھنا چھوڑ دو زندگی میں ہمیشہ خوش رہوگے واسطہ وقت میں مزاگ چالاکی سے کیا گیا اپمان ہوتا ہے زندگی میں برے وقت آنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ اپنوں کا نکاب اوڑے گیروں کا بھی پتا نہیں چلتا یاد رکھنا چالاکی چار دن چمکتی ہے اور امانداری زندگی بھر ایک غلط انسان کسی کے بھی بارے میں بابی صحیح نہیں سوچ سکتا بھی میں انہی چہروں کو پہچان آجاتا ہے جنہوں نے اپنی پہچان بنا لی جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے سب کے بارے میں اچھا سوچ تا ہے اکثر وہ انسان زندگی میں ہمیشہ آکیلہ رہ جاتا ہے بھمن کے لیے نہیں لیکن کبھی کبھی زندگی میں آتم سممال کے لیے لوگوں کا ساتھ چھوڑنا پڑتا ہے اکثر زندگی میں سب کے پیچھے بھاگنے میں سب کی پروہ کرنے کے چکر میں ہم ہمیشہ پیچھے رہ جاتے ہیں آپ تھوڑا بھروسہ وقت پر بھی کیا کرو کیونکہ یہ اچھے سے اچھے چہرے کو ایک دن بے نقاب کر دیتا ہے پیسہ کسی کی حیثیت تو بدل سکتا ہے لیکن کسی کی عوقات کبھی نہیں بدلتی دعا میں یاد رکھنے کے زمانے چلے گئے جناب آج کل تو لوگ چگلیوں میں یاد رکھنے ہیں آنند وہاں نہیں ملتا جہاں دھن ملتا ہے آنند تو وہاں ملتا ہے جہاں آپ کا من ملتا ہے زندگی میں نجانے کتنے درد ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سردرد کا نام دیتے ہیں انسان کے گرور کی عوقات بس اتنی ہے نہ پہلی زندگی میں اگر کھل کر جی نہ چاہتے ہو تو کبھی کسی پر مت مر نہ سوال اہنکار کا نہیں عزت کا ہے کوئی اگر لہزہ بدلے تو ہم راستہ ہی بدل دیتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی میں خود کچھ اچھا نہیں کر پاتے وہ اکثر دوسروں کی برائی کر کے چاہے آپ ان کے لئے کتنا بھی اچھا کر لو ان کی نظروں میں آپ ہمیشہ فالتو انسان ہی رہوگے آج کل شریف صرف وہی ہے جس کی حرکتیں کوئی نہیں جانتا وقت انسان کو سفل نہیں بناتا بلکہ سمائے کا صحیح استعمال انسان کو سفل بناتا ہے دنیا میں سب سے خوش صرف وہ لوگ رہتے ہیں جو یہ جان چکے ہیں کہ کسی سے کوئی بھی امید نہیں کرنی چاہیے اور کسی کو بھی اپنا نہیں سمجھ نا چاہیے کسی اور کو کیا برا سمجھ نا ارے برے تو ہم ہیں جو ہر کسی کو اچھا سمجھ لیتے ہیں اب ہم بس خود کو مانتے ہیں کیونکہ اس دنیا کو اب ہم اچھی طرح جانتے ہیں جب زندگی میں ٹائم دیکھنے کا بھی ٹائم نہ ملے تب سمجھ لینا کہ آپ کچھ بڑا کام کر رہے ہو آج کل دل کے صاف لڑکے چہرے کے خوبصورت لڑکوں سے بھار جاتے ہیں سکتا سچ بولنے کے لئے کوئی تیاری نہیں کرنی پڑتی کیونکہ سچ ہمیشہ دل سے نکلتا ہے کوئی بھی رشتہ ایک طرف کی حصے داری سے نہیں دونوں طرف کی بھاگے داری سے چلتا ہے وقت بھی وقت پر اپنی قیمت سمجھا ہی دیتا ہے رشتہ مجبور بوجھ اور کچھ نہیں تو آپ کو خاموشی سے ان کی زندگی سے نکل جانا چاہیے کیونکہ محبت جدائی برداشت کر سکتی ہے لیکن بیزت ہی نہیں درد کی بھی اپنی ایک ادا ہے وہ بھی برداشت کرنے والے پر ہی فیدا ہے آج کل کچھ رشتوں کو نبھانے کے لیے لوگ پوری امانداری سے بائیمانی کرتے ہیں عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا کبھی کبھی انسان بھری جوانی میں بھی صدیوں پرانا ہو جاتا ہے آش کل کمپیٹیشن اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اگر اپنا دکھ بتاؤ گے تو وہ آپ سے زیادہ اپنا دکھ لگی میں اہمیت صرف اسی کو دینا جسے تمہاری اصلی قیمت پتا ہو رشتوں کے بدلنے کا کیار ہو نا جناب وقت تو آپ کی شکل تک بدل دیتا ہے یہ بات سمجھنے میں پوری عمر لگ گئی کہ بے گناہ ہو نا بھی آج کل ایک گناہ بن گیا ہے مطلب اگر قدم سچے ہیں تو اکڑ کر چلئے نا جانے کون سی شکایتوں کا ہم شکار ہو گئے جتنا دل صاف رکھا اتنے ہی گنہ گار ہو گئے دوریوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے آنکھوں کے سامنے تو سب ہی وفادار ہوتے ہیں آپ لوگوں کو ہمیشہ اس آپ سچائی کو سمجھ لیجی اسی زمانے میں ایک دوسرے کے پاؤں سے کانٹے نکالے جاتے تھے اب تو ایک دوسرے کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا شترطہ بھی ویقتی کو اتنا کرور نہیں بناتی جتنا کی اس کے ساتھ پریم میں ہوا چھل بنا دیتا ہے جدی آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے اس سے آپ سنتشت ہو خوش ہو تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہو منشہ کو اپنی گلتیوں کی سجا بھلے ہی تورنت نہ ملے پرنت سمجھ کے ساتھ کبھی آپ جتنی امیدیں کم رکھو گے زندگی میں درد بھی اتنا کم ملے گا زد جیت کی ہو تو بھاو مائنے نہیں رکھتے اکثر انسان غلط نہیں ہوتا بس غلط لوگوں کے بیچ میں فس جاتا ہے اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب رشتے نبھانے کے لیے لوگ اپنی خوشیاں تک قربان کر دیتے تھے اب تو وہ زمانہ ہے جب اپنی خوشیوں کے لیے لوگ رشتے تک قربان کر دیتے ہیں ڈرنے والوں کو ہی لوگ ڈراتے ہیں آپ تھوڑی ہمت دکھاؤ تو اچھے اچھے سر چھکھاتے ہیں انسان کا من بھی سمدر کی طرح ہوتا ہے کسی کو کیا معلوم کہ اس میں کتنے ہاتھ سے اور کتنی یادے سمائی ہوئی ہے ایک وقت گزر جانے کے بعد زندگی میں کسی سے بھی کوئی شکایت نہیں رہتی جو انسان سب کا ساتھ دیتا ہے اپنے برے وقت میں ہمیشہ اکیلہ ہو جاتا ہے دوسروں کی شرطوں پر گلام بننے سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے اپنی ہی موچ کا فکیر بن جانا پیار تو یہاں ہر کوئی مانگتا ہے جو تم سے تمہارا درد مانگ لے وہی رشتہ سچا ہوتا ہے جو وفادار ہوتے ہیں وہ ہر کسی دیوانے نہیں ہوتے ارجن نے کرن کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا پھر بھی کرن ارجن کا دشمن بنا کئی بار آپ کی گلتی نہیں ہوتی پھر بھی لوگ آپ کے دشمن بن جاتے ہیں آپ کے ہنر اور آپ کے گنوں کے کارن دوخہ کبھی نہیں مرتا آج آپ کو کسی نے دیا ہے کل اسے کوئی اور دے گا جب من بھڑ جاتا ہے تو سب سے بہتر بھی بیکار لگنے لگتا ہے اپنے دل کو اتنا کمزور کبھی مت بنانا کی وہ کسی کا جانہ دیکھ کر سہ نہ سکے اتنے بھی وفادار مت بنی کہ لوگ آپ کو گلام سمجھ لگ جائیں جب لوگ راستہ نہیں دیتی ان کو تجربے بہت دیتی ہے میں نادان تھا جو وفا کی تلاش کرتا رہا کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک دن اپنی سانس بھی بے وفا ہو جائے گی مجھے بھی شامل کرو گناہ گاروں کے محفل میں میں بھی کاتل ہوں کیونکہ میں نے اپنی خواہشوں کو مارا ہے سپنے جب تک زد نہ بنے تب تک پورے نہیں ہوتے کیونکہ پوری زد ہوتی ہے سپنے نہیں دھوگلے لوگ نہ اس کے ہوتے ہیں وہ بس جدر دم ادھر ہم ہوتے ہیں یہاں کوئی کسی کے احساسوں کی قدر نہیں کرتا ہر کسی کو بس اپنے مطلب کی فکر رہتی ہے کسی کی ہنسی بھی جوتی ہو سکتی ہے اس لئے انسانوں کو صرف دیکھنا نہیں سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے لوگ آپ کا وقت مانگنے کو ترسیں گے آپ کد پر وقت لگاؤ تو سہی یہاں ہر کوئی اپنے آپ میں چالا ہے کل یوگ میں کسی کو شریف سمجھ لے کی گلتی بلکل مت کرنا کوئی تو ایسا شخص ملے جو مجھے کھونے سے ڈرے سمجھ دار انسان کا دماغ چلتا ہے اور ناسمجھ انسان کی زبان چلتی ہے تم سے مل کر یہ سمجھ آیا مجھے کہ جھوٹے لوگ بھی لا جواب ہوتے ہیں زندگی میں بنا ٹھوکر لگے انسان کو اچھا اور برا سمجھ ہی نہیں آتا نہیں تو وہ ہمیشہ ہی سب کو اچھا سمجھ تا ہے جو آپ کی بھاؤناؤں کو سمجھ کر بھی آپ کو تکلیف دیتا ہو وہ آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا جس چانے کی جلدی ہو نا گی اسی سے بدلہ لینے میں اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں کیونکہ جو آپ کو چوٹ پہنچاتے ہیں وہ اپنے کرم کا سامنا ایک دن خود کریں گے زندگی تو سب کے پاس ہے پر یہاں ہر کوئی زندہ کہاں ہے اے نصیب بس اتنا بتا دے تم سب کو آج ماتے ہو یا صرف مجھ سے ہی دشمنی ہے میں لوگوں کے جوٹ کا مان رکھ لیتا ہوں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بے وقوف بنا لیا ضرورت سے زیادہ سوچنا انسان کی ساری خوشیاں چھین لیتا ہے ہم اپنی زندگی کی سب سے بڑی گلتی ان لوگوں کو اہمیت دیکھے کرتے ہیں جن کی زندگی میں ہماری کوئی اہمیت نہیں ہوتی گرگٹ سا رنگ بدلتا ہے اور سامسا رستا ہے کچھ انسانوں کے اندر بھی ایک چڑیا گھر بستا ہے چالاک لوگ بھولے بھالے لوگوں کو چنے کے پیڑ پر چڑھا کر لوٹ لیتے ہیں اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کی میٹھی زبان کے پیچھے مطلب کے ساغر بہتے ہیں آپ کو ڈوبانے کے لیے دنیا میں ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں جنہیں تیرنا آپ نے خود سکھایا ہوگا دنیا ہمیشہ ان کا ہی حال پوچھتی ہے جن کے حالات پہلے سے ہی ٹھیک ہوں مانوگے تو ہی دکھیں گے پہلے رشتے صدیوں کی طرح ہوتے تھے جو سندگی بھر ساتھ نبھاتے تھے پھر سالوں کی طرح ہونے لگے اور آج کے سمیہ میں رشتے کچھ مہینوں اور کچھ دنوں کے ہو کر رہ گئے ہیں پتا ہی نہیں چلتا کہ کب شروع ہوئے اور کب ختم ہو گئے جب درد اور کڑوی بولی دونوں سہن ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ اب آپ کو جینا آ گیا ہے بات سہ گئے تو رشتے رہ گئے اور بات اگر کہ گئے تو وہ رشتے ہی ڈہ گئے جہاں اپنے چھوڑ جاتے ہیں کامیابی وہیں سے شروع ہوتی ہے اگر آپ self confidence بنائے رکھو گے تو ہی لوگ آپ کی عزت کریں گے ورنہ لوگ آپ کو فالتو سمجھ نے لگتے ہیں تم بس اپنی جیب گرم رکھنا لوگ ہمیشہ تھنڈے رہیں گے لوگوں کو جب دور ہی جانا ہوتا ہے تو وہ اتنا کریب ہی کیوں آتے ہیں بعد میں رولانے کے لیے لوگ پہلے کتنا ہساتے ہیں